ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو میڈیو نوڈیفکشن آپ کو ملتی دیں کل کی خباتین کی فکر یہ تھی ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے گھر میں آنا تو حلال لے کر کے آنا حرام لے کر کے نہیں آنا کل کی فکر عورتوں کی یہ تھی آج تو یہ فکر ہے داکہ ڈالو چوری کرو قتل کرو کچھ بھی کرو سود سے لاؤ کچھ بھی کرو ہمیں لا کر کے تو پڑوس میں زیورات ہمارے پاس بھی زیورات ہونے چاہیے پڑوس میں کپڑے آئے ہمارے پاس بھی کپڑے ہونے چاہیے یہ فکر تمہیں لے کر کے ڈوب رہی ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں آپ مجھے بتائیں جو ماں حرام کھائے گی اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی کیونکہ لکمے سے خون بنتا ہے خون سے بچے کا پوست بنتا ہے بتاؤ تو صحیح اولاد کے نیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں سرکار مقدوم اشرف جہانگل سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو مرتبے دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا میرے ابا نے میری فوفی کو میری امہ پر مقرر کر دیا بہن سب کچھ ہو میری بیوی کے پیٹ میں حرام لکمہ نہ جائے کیونکہ میری امانت اس کے پیٹ میں پل رہی ہے اس شان کے ساتھ عزت مقدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ماں کے شکم میں ان کے لیے انتظام فرمایا آج تو کچھ ہے لاؤ اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ بسم اللہ بڑو سب حلال ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ یہ کیا سوچ بن گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب بچہ پیدا ہوا بچے کی پیدائی سے اس کی تربیت شروع ہونی چاہیے کس طرح ماں لوری دے لوری دینا بھی یہ صحابیات کی سنت ہے لوری دینا یہ جبریل کی سنت ہے عزت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا شہزادہ حسین سوتا ہے تو میں جھولا جھولا کر لوری دیتا ہوں سو جا سو جا حسین سو جا جنت میں کیسی نہر ہے جس سے پانی شریف محمد مصطفیٰ کو ملے گا علی و فاطمہ کو ملے گا حسن اور حسین کو ملے گا پنج تنپاک کے لئے وہ نہر مخصوص ہے اس طرح ناک کی لوری جبریل امین حضرتِ امامِ حسین کو دیتے ہوئے سلاتے ہیں سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ کر لوری دیتی ہے خواتین اسلام نات پڑھ کر اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی اس کے بعد دراصل ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بچہ سمجھدار ہوگا تب تربیت کریں گے بچہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کیا تا ہے اس کا ثبوت ارس کروں ارے بچہ سمجھدار اگر نہیں ہوتا تو وہ ماں کے سوا دوسرے کا دودھ کیوں نہیں پیتا دس عورتیں ہو رو رہا ہو بچہ تو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے یہ سمجھ کس نے دی یہ سمجھ کس نے دی بچے کو پتا ہے مجھے ماں کا پیر نہیں چوسنا مجھے ماں کے سینے سے ہی گزہ ملے گی وہ سمجھدار ہو کر کیا تا ہے اس لیے کہ عقل انسان کا خاصہ ہے اللہ نے جنوں کو عقل نہیں دیا اللہ نے چریند پریند کو عقل نہیں دیا عقل انسان کو دی ہے اور انسان پیدا ہی عقل مند ہوتا ہے اس لیے یہ نہ سوچنا سمجھدار ہوگا تو تربیت کریں گے نہیں وہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے وہ ماں کے پیر سے ہی سمجھ لے کر کیا تا ہے حال بطہ یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے شعور بڑھتا جاتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے بنیاد کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا معاملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھپ سے گر سکتی ہے اس لئے بچے کی تربیت پر زور دینا بے پناہ ضروری ہے بچے کی تربیت کی حوالے سے نگہ داشت کی حوالے سے بچہ نننا سا ہے وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو اس کے پیر دھلاو تاکہ بچپنے سے آدھی بنے پانکی کا ہمارا حال تو یہ ہے ابھی تو بچہ ہے بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیئے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ان کے پیشاب پر کپڑے دھننے کی ضرورت نہیں بچہ اگر ایک گھنٹے کبھی ہے بلکہ بچہ اگر ایک منٹ کبھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے ساٹھ سال کے بڑے کا پیشاب ناپاک ہے پیشاب پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ناپاک ہی ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس کے بعد جو ہے دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے میں نے مسائل کی شرعی نششتوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے دبوں کے دودھ سے پرہیس کرے گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے یاد رکھے مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے اپنے جذبات کو اپنے سینے کے جذبات کو انڈلتی ہے کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹک رائی حضرتِ ٹیپوس سلطان فتح علی رحمت اللہ ہی تعالیٰ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے آپ گھر میں آتے ہیں بڑی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمت کو بھیجا تھا دیر ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے فتح علی کے بھائی نے اس وقت تو ٹپو سلطان کی ماں بیٹی تھی کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا میری اولاد نہ مذہب کی گدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی گدار ہو سکتی ہے ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو عدد سے سن رہے تھے جواب دینے کا یارہ نہ تھا جواب دینے کی طاقت نہ تھی توڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کیا رہا ہے سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مشکر آیا عرض کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا یہ با وضو دودھ کی برکت ہے نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزو اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں پھر بچہ چلنے لگتا ہے پھر بچہ بولنے لگتا ہے اب تو حال یہ ہے توتلی توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے اے میری بہن تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناو اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدا مت بناو اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات سالحات میں سے بناو جنت میں جانے کا ذریعہ بناو اے خاتون جنت کی کنیزو اگر بچے گانا گنگناتے ہیں بڑوں سے سن کر گنگناتے ہیں کسی سے سن کر گنگناتے ہیں بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے پہلی بات یہ ارز کروں ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں اس لیے کہ بچے احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے پھر محبت بھی ہوتی ہے پھر اتحاد بھی ہوتا ہے لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی ماں گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پریز کرتے ہیں سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا خاتون جننک کی کنیزو اللہ اکبر اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو چلا کر کے بات نہ کیا کرو اماں چلا چلا کے بات کرے گی تو اولاد بھی چلا چلا کر کے بات کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو جب بچوں کو سناو تو بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہیں بچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو آپ جو ہے انگریزوں کی کہانی راجاؤں کی کہانی رانیوں کی کہانی یہ کہانیاں نہ سناو الیف لیلہ کی کہانی یہ کہانیاں نہ سناو اگر تمہیں کوئی قصہ ہی سنانا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کا قصہ سناؤ امہ آئیشہ کا قصہ سناؤ امام حسن کا قصہ سناؤ صحابہ کے قصے سناؤ مولا حسین کے قصے سناؤ یہ اتنے دلچسپ ہے بچوں کو بچپنے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ان کے دل و دماغ کے اندر لا شعوری طور پر گھستی چلی جاتی ہے بچے اس کورے کاغس کا نام ہے آپ جو لکھ دوگے ہمیشہ لکھا رہے گا بچے اس ساب دل ہستی کا نام ہے آپ نے جو ڈال دیا وہ ہمیشہ ڈالا رہے گا اس لیے کہ برطن میں پہلی مرتبہ جو ڈالا جائے اسے پھر جو ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے اور جو برطن ایک مرتبہ بھر جاتا ہے اسے دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا اے خاتون جنت کی کلیزو اپنے بچوں کو اخچہات کی داستان سناؤ صحابہ کا وہ اسلام کے لیے مرنا جانے قربان کرنا وہ قربانیاں دینا وہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ فدا ہونا حضور کے پسینے کو اپنے چہرے پہ ملنا حضور کے وضوع کے قطرات کو اپنے سینے پہ لگانا حضور کے موہ مبارک کو دھو کر کے پینا حضور کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹنا مولا حسین کا اپنے گھر کا بچہ بچہ میدان کربلا میں قربان کر دینا اپنے بچوں کو اتنا پلا دو اس لیے کہ ماں سے سن کر کے بچہ کبھی شک نہیں کرتا مولویک سے سن کر کے شک کر سکتا ہے پیر سے سن کر کے شک کر سکتا ہے استاذ سے سن کر کے شک کر سکتا ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ ہے ماں جو کہتی ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے ماں سے سن کر بچہ کبھی دلیل نہیں مانتا کیونکہ وہ ماں سے اس وقت تو سنتا ہے جن دنوں اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے سب سے بڑی دلیل اس کی ماں ہوا کرتی ہے اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت اس کے لئے اس کی ماں ہوا کرتی ہے دیکھ لو جن گھروں کے اندر ماں نے گوث العظم دستگیر کی محبت بچپن میں پیدا ہم گوث پاک کے اُس شاک کسی کی تقریر سن کر نہیں ہوئے ہمارے گھروں کا ماحول ہمیں اہلِ بیت کی محبت کسی کی تقریر سن کر نہیں ملی ہمارے گھروں کا ماحول